دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک ذرا سا پتھر کہیں سے چل جاتا ہے اگر وہ محل لا علپسنگ کا سمودہ ہے یا یوں کہیں خاص کر مسلمانوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو بھنپو میڈیا کے دلال چاٹوگار وہ دنگائی پتھرکار اس پر نیشنل ڈیبیٹ کا آئیوجن کر دیتے ہیں پرائیم ٹائم شو کرتے ہیں چار مرگوں کو بیٹھا کر رات دن چیکھتے اور چلاتے ہیں اور کئی کئی دن تک اس کا گیت گاتے رہتے ہیں کہ دیکھئے ڈاکٹروں پر حملہ کیا گیا پولیس پر حملہ کیا گیا سبائی کرمچاریوں پر حملہ کیا گیا لیکن جب ایسی تصویریں اور جگہ سے آتی ہے تو بھنپو میڈیا کے دلال چاٹوگار دنگائی پتھرکاروں کو ساپ سونگ جاتا ہے میں دو حصے میں خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلے اس سے میں دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے بی جے پی کے نتاو کی گنڈائی بھنپو میڈیا پر بات نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ آم لوگوں سے جڑی ہوئی خبریں جہاں پر پولیس والوں پر عملے ہوئے ہیں پولیس والوں کو مارا پٹا ہے وہ ہسپٹرل تک میں بھرتی ہوئے ہیں لیکن بھنپو میڈیا نے وہ خبریں آپ تک نہیں پہنچائی ہے لیکن ذرا سا پتھر اگر مراد آباد میں چل جائے اندور میں چل جائے یا کہیں اور پر چل جائے تو اس خبر کو ایسا بتاتا ہے کہ دیکھئے کشمیر کی طرح پتھر باجی ہو رہی ہے خبر کو دکھانے کا مقصد پہلے ہی ساپ کر دیتا ہوں آپ کو آئینہ دیکھنا پڑے گا پتھر کارتا یہ ہے کہ ہمیں مراد آباد والے معاملوں پر بھی بات کرنی چاہیے اور ہمیں اور جگہ کے معاملوں پر بھی اسی ساپ سے بات کرنی چاہیے اور سب کو بھارتی سمجھ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ افوائیں جو ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہیں دیکھا نا آپ نے امیشہ کا کیا حل بنا دیا تھا لوگوں نے اسی طریقے سے آئے دن ذرا سا بھرتی ہوتے ہیں ہسپٹل میں دلیپ کمار ان کو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کتنی بار ان کو مار چکے ہیں لیکن سرکار ان افوائوں پر انکوش لگانے کے بجائے انہیں بڑھا ہوا دی رہی ہے آخر اس کے ہیت بھی تو اسی کی آڑ میں سادھے جا رہے ہیں خبر کی شروعات کہنے اس سے پہلے مجھے لگتا ہے امیش دیوگن کا یہ انداز آپ دیکھ لیجئے دیکھئے ارپتہ دیکھئے نیوز ایٹین انڈیا سدیو دیش کے لیے کرونا یودہوں کے لیے پولس کے لیے آرمی کے جوانوں کے لیے کھڑا ہے سناپ نے امیش دیوگن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پولیس کا گریبان پکڑے گا اس کو تھپڑ مارے گا تو یہ چھپا نیچ کا سینہ لے کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اب اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے خبر کے پہلے اس سے کو دیکھے چلتے ہیں کیا اب بھی یہ اسی طریقے سے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ تصویر دیکھ لیجئے اتر پردیس کے میرٹ سے آ رہی ہے یہاں پہ بیچے پی کے نیتا ہے مکھیا گوجر اور ان کا بیٹا زیلہ دیاکس ہے یہ گاڑی پر اتر پردیس سرکار لکھے ہوئے گھوم رہے ہیں جب پولیس والے نے ان کو روک لیا تو کس طریقے سے اس پولیس والے کی انہوں نے کیا حالت کی ہے وہ ذرا شبدوں کو سنیے گا ذرا دھیان سے مانگا کس سے لے رہا ہے آہ بولو ہم نے آپ کو یہی تو کھایا آگے روکنا آپ نے کیا بتمیز کی آپ بتمیز سے بول رہے ہیں ہم نے یہ کھایا آپ کو کہ رکھو دادا گریے اور اس پہنے سے اور آپ نے کیا بتمیز کی پولیس کی ساتھ میں کیا بتمیز کی میرے کوئی بتمیز نہیں کری میں بتمیز کی کسے کر دوں میں جب بہنزار آدمی ہوں تو گھاڑی لی جب ہم نے روکی آپ روک گئے روک گئے آپ بھا کری اس سے اٹھے پردین سرکار تو کوئی پاگا رہا کیا میں تجھے پتا پردھم لاغری کوئی ہے کیوں کہ اٹھے پردین سرکار کی ہوئے جنا پنچہ تجھ کیا ہوتا پتا کچھ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لوگ ڈاؤن میں کچھ نہیں ہے لوگ ڈاؤن میں تو بند کر آنے کے دکھانے پر سارے روڑ بند ہی ہے سب اس لیے آرے ہاتھ ہی بند کروانے کے لیے بند کر جیل بھیلنا اگر ہمتہ دیا جوال بھیل بھیل لوٹیس لکھار لوٹیس لکھار کے دکھاؤنا پردھم لاغری کے لیے یہ سرکاری گاڑی ہے سرکار کے لکھرک کا ہنپرد بھرکی ہوگئے ابھی کپتان ساں بتائیں گے کہ میں کون ہو بات کھلو بات کھلو انہوں نے کپتان کو بہن کھاڑ ہے کھاڑ ہے تسرا پردھم آئے میں نے بتا جیئے بھئیہ میرا پلوٹ ہے موسیقی دیکھ لی ہیں آپ نے اب آپ کے سامنے دوسری تصویر یہ بھی اتر پردیس کی رکھ دیتا ہوں غازی پور غازی پور کا چھتناتھیک علاقہ پڑتا ہے مہاں پہ بی جے پی کے نیتا ہیں وہ پولیس والے کو کانسٹیبل کو کس طریقے سے دھمکا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں تیری بردی اتاروں گا اور اس کو بھدی بھدی گالیاں دے رہے ہیں بیاپار منڈل کے نیتا بھی ہیں جن کا نام ہے نیرگون داس کیسری لیکن کوئی خبر نہیں دکھا رہا ہے آپ کو یہ سن لیجئے موسیقا کرنا 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 اور ایسی اللہ علیہ وسلم بھاگ گیا پولیس والا پلٹ کے واپس نہیں بولا ہے اتنی بطمی جی جتنی میرٹ میں مکیہ گجر نے کی جتنی بطمی جی نرگون داس نے کی یہاں پہ غازی پر کے اندر اتنی بطمی جی اگر کسی داڑی ٹوپی والے یا خان اور علی اور محمد لکھے ہوئے کسی نام کے نیتا نے کر دی ہوتی تو اس کا کیا حال یہ پولیس والا بناتا یا پولیس والے بناتے کلپ نہ کر کے وہ بھی سوچی گا تیسری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کپیل مشرا آپ کو پتا ہے سیدھے ڈی سی پی کے بگل میں کھڑا ہو کے ڈی سی پی کو دھمکا رہا ہے اگر یہ حرکت کسی اور نے کر دی ہوتی تو کیا بھوپو میڈیا اسی طریقے سے خاموش رہتا یہ کتنا بڑا پراد ہے کہ ایک آئی پی ایس آفیسر کو اپنے بگل میں کھڑا کر کے دھمکا رہا ہے وہ کپیل مشرا بھوپو میڈیا اس کا سپورٹ کر رہا ہے اس کا سمرتھن کر رہا ہے کیوں اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا اب آپ کے سامنے چوتھی تصویر رکھ رہا ہوں اس کو بھی دیکھ لیجئے منوستی باری فلم ایکٹر بھی ہے گانا ناچنا تمام چیزیں وہ کرتا ہے سیگنیچر بریز ایک فلای آور بنا ہے اس کا ادھگاٹا نے اربین کے جوال کرنے گئے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں بلا گیا تو یہ پہنچ گیا پولیس نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو آئی پی ایس آفیسر کا اس نے گھریبان پکڑ لیا اور آروپ ہے کہ تھپڑ بھی مارا نہ تو اس آئی پی ایس آفیسر کی ہمت ہوئی جیسے کپیل بیشنہ والے معاملے میں اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایف آئی آر کرتا کہ مجھے دھمکا کیسے رہا ہے نہ یہاں پہ اس آئی پی ایس آفیسر کی ہمت ہوئی کہ منہ اس کے بارے کی قلب کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے نہ ہی آئی پی ایس والی جو ایسوشیشن ہے وہ جاگ پائی اور نہ ہی بھوپو میڈیا کو اس بات پہ غصہ آیا کہ کیسے کوئی گریبان پکڑ سکتا ہے گصہ تو وہیں آتا ہے نہ بھوپو میڈیا کے دلال شاٹوکار اور دنگائی پترکاروں کو جہاں پہ سامنے والا یا تو کسی مسلم پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا مسلم ہو یا مسلموں کے محلے میں وہ گھٹنا ہوئی ہو پھر تو ایک طرف پر ریپورٹنگ ہے دوسرے بخش کو جاننے کی کوشش کوئی نہیں ہے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف خبر کے دوسرے حصے میں عام لوگوں سے جڑے ہوئے کچھ پہلوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہریانہ سے یہ تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں آپ ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں یہاں مزدوروں نے دو پولیس والوں کو دوڑا دوڑا کے بڑی رہمی بے رہمی سے پٹا ان کی موٹر سیکل میں بھی آگ لگا دی لیکن بھوپو میڈیا نے کیا یہ خبر آپ تک پہنچا ہی نہیں پہنچا ہی یہاں کا علاقہ پڑتا ہے یمنا نگر وہاں پر بھی ایک علاقہ پڑتا ہے جو انڈسٹل ایڈیا ہے جوڑ یہ انڈسٹل ایڈیا وہاں پہ سینکڑوں مزدوری کٹھے ہوگیا اور ڈیمانڈ کرنے لگے کہ صاحب ہمیں ہمارے گھر بھیج بائے جائے دو پولیس والے ماں پہنچ گئے ہڑکی دکھانے لگے پولیس والوں کا جیسے کام ہوتا ہے بندر کی طرح ہڑکی دکھانا تو وہ ہڑکی دکھانے لگے تو مزدور انہیں دوڑا دیار دوڑا دوڑا کے بیٹا خیر بعد میں پولیس والے آگے تو پولیس والے ہیں مزدوروں کو دوڑا دوڑا کے بیٹا ایف آئی آر درج کر لی بہت سارے پولیس والوں کو بہت سارے مزدوروں کو ہراست میں لے لیا لیکن بڑی خبر یہ کہ دونوں پولیس والوں کو ہسپیٹل میں برتی کرایا گیا کیا یہ تصویر آپ کے سامنے رکھی گئی کیوں نہیں رکھی گئی کیونکہ یہ خبر وہاں سے نہیں آئی جہاں سے بھوپو میڈیا کے لیے آنی چاہیے اب دوسری تصویر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایسے چو سمیت کئی پولیس والوں پر بیٹ اور ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا خبر کہاں سے آ رہی ہے وہ بھی ہریانا بی جی پی شاہ سیت راج جیسے تھی اور ابھی یہ ہیماشل پردیس کے بی جی پی شاہ سیت راج جیسے شملا سے خبر آ رہی ہے یہاں کا کملہ نیرو ایک ہسپیٹل پڑتا ہے اس کے سرونٹ کوارٹر میں دو پکشوں میں آپس میں جگڑا ہو گیا سوچنا ملنے کے بعد تھانے دار یعنی کہ ایسے چو موقع پر پہنچے تو ایک پکش کے لوگوں نے تھانے دار یعنی کہ ایسے چو اور کئی پولیس والوں پر حملہ کر دیا انہیں گھائل کر دیا چھوٹے سملا تھانے کے ایسے چو ہیں پربین کمار ان سمیت کئی پولیس والوں کو گھائل کر دیا گیا ہے یہاں پر حملہ کرنے والوں کے کلاب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کے جو نام ہیں وہ طرح اور سے سنیے عشان رشب آرون اور ان کے پریوار کی تین مائلہ ہیں کیا یہ خبر آپ کو بتائی کہ پولیس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا میز دیوگن کا خون کھولا کی نہیں کھولا کیوں نہیں کھولا وہ اب آپ سوچی کہ اگلی تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پانچ ایسی تصویریں یہ تیسری میں آپ کے سامنے اتر پردیس کی مہاراز گنج میں شرابیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا پولیس کی بردی پھات ڈالی کیا بھوپو میڈیا کے دلال چھاٹو کر پترکاروں کا کسی کا خون کھولا ہوا کیا وہ تھوڑا دیکھ لیجئے ہاں کا ایک نٹوک ہاں پڑتا ہے شراب پی کر ہنگامہ کر رہے تھے کچھ ہی وقت ایک ہی وقت کی ماں نے فون کر دیا پولیس والے موکے پر پہنچ گئے ان کو ڈاڈ ڈا پٹ کے ماں سے بھگانے لگے اور انہوں نے تو واپس پولیس والوں پر ہی حملہ کر دیا دو پولیس والوں کو بڑی بیرہمی سے بیٹا ایک کیوں گلی توڑ دی کیا بھوپو میڈیا کے دلال چاٹو کر دنگائی پترکاروں کا خون کھولا نہیں کھولا نام سن لیجئے صاحب عملہ پر ہو کے بینود گپتہ پنکا جر پپو گپتہ ہیم وطی اور گنیش اور پرمود ان سب کی خلاپ ایف آئی آر درج کی گئی ہے کیا یہ خبر پہ خون کھولنا چاہیے تھا کہ نہیں کھولنا چاہیے تھا اب آپ کے سامنے میں نام بتا رہا ہوں سپاہیوں کے ان کے نام بھی سن لیجئے دھرمیندر پانڈے اور دوسرے کا نام ہے بھرگو ناتھ یادہ ہو اور اس میں سے دھرمیندر پانڈے کی انگلی بھی ٹوٹ گئی ہے ہاتھ کی اور ان کی بردی بھی پھاٹ ڈالی ہے چھوٹھی تصویر یہ بھی دیکھ لیجئے سیدھا سیدھا رکھ دیتے ہیں شراب کے نشے میں دھوت ہو کر وہ رئیس جادے امیر جادے یا جو بھی سوکولڈ آمپنے کہہ سکتے ہوں وہ کہیں کار میں گھوم رہے تھے پولیس والے راستے میں مل گئے انہوں نے کہا رہے کہاں گھوم رہے ہو روکو روکا ڈانٹا ڈپتا تو بس اتنا بولنا تھا کہ پولیس والوں کی شامت آگئی پولیس بالوں کو لٹا لٹا کے پیٹا ہے لٹا لٹا کے مارا ہے حالانکہ اور لوگ بھاگ گئے ہیں ایک شخص کو موقع سے حراست میں لے لیا گیا جب بھاری پولیس پورس موقع پہ آگئے اس کی کار بھی جبت کر لی گئی ہے یہ خبر آ رہی ہے سیر مور زلا کی سیوائی ویدھان سبا سیٹ سے یعنی کہ ہیمانچل پردیس سے لیکن کیا یہ خبر آپ تک پہنچی حال ہا یہاں کا ایک علاقہ پڑھتا ہے پنچائد وہاں پر پولیس والوں پر یہ حملہ کیا گیا ہے دروگا دلیب سنگھ راٹھور اور سپاہی ورندر چوہان ان کے ساتھ اس بارداد کو انجام دیا گیا لیکن کیا کسی کا خون کھولا کہ نہیں کھولا یہ اب آپ سوچیں گا میں آپ کے سامنے پانچویں اور آخری تصویر رکھنے جا رہا ہوں شراب پیکر گھوم رہا تھا وہ شخص رات کا سمیں تھا پولیس والے ڈیوٹی پر تھے چار پولیس والے انہوں نے اسے روکا ہڑکایا سٹکایا اور اسے کہا کہ اپنے گھر جاؤ لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہو جس کے بعد انہوں نے پیٹ دیا اس نے فونٹ کیا گاؤں کے اندر گاؤں کے لوگ آئے سینکڑوں کی تعداد میں اور پولیس والوں کو دھوڑا دھوڑا کے پیٹا کیا اس خبر پر کسی بھونپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار کا خون کھولا کیوں نہیں کھولا تھوڑا سن لیجئے کیونکہ شراب پیکر گھومنے والے شخص کا نام سنیل پھوجی ہے اور حملہور جو ہیں وہ اسی سمودائے کے دھرمشیس کے لوگ ہیں گائے لوے سپائیوں کے میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں سون بیریک کا نام ہے ورون دوسرے کا نام ہے نیوے شرما تیسرے کا نام ہے اور چوتھے کا نام ہے رگونات جن کو ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا پولیس نے پورے گاں کو گھیر لیا ہے چاٹی میں بنائی گئی ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے ریپورٹ درج کر کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن کسی کا خون نہیں کھولا خبر جانتے ہیں کہاں سے آرے ہیں پیلی بھید ورون گاندھی اور مین کا گاندھی کا علاقہ اور یہاں کا ایک بل سندہ تھانا پڑتا ہے اور اس تھانے کا ایک گاؤں ہے بھی کمپر اس گاؤں میں یہ بارداد کو انجام دیا گیا ہے لیکن صاحب یہاں کسی کا نام علی محمد یا خان نہیں نہ ہی وہ محلے ہیں اگر وہ محلے ہوتے تو شاید بھوک میڈیا کے دلال چاٹوکار پترکار جیسے شروع میں ٹوپ کا ویڈیو دکھایا تھا اسی طریقے سے چیک رہے ہوتے ہیں سوچنا پڑے گا آپ کو آنکھ کھول کے دیکھنا پڑے گا کیا یہ پترکارتہ ہو رہی ہے یا یہ آپ کا توسٹی کرن کیا جا رہا ہے بنے رہے گا دھکڑ قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے آپ لوگ سے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی فیلال ابھی مجھے دیں انجاز